السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی ومسلیم اما بعد وطرح حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمنوا حدکم حتی اکون احب الیہم والده وولده والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایک مسلمان یقیناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہوتی لیکن یہ محبت جہالت پر مبنی ہوتی اگر آپ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ایک مسلمان سے پوچھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے ایک بڑے حصے سے لعلم ہوتا ہے لہذا ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ بصیرت پر علم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آپ کو جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے شروع ہوتی ہے اور کس طرح سے ختم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن کے ایام اپنی جوانی کے ایام کیسے گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے لوگوں کے سامنے کس طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اور اپنی نبوت کو پیش کیا لوگوں کا رد عمل کیا رہا آپ نے مکی زندگی کس قدر مشکلات اور تکلیفوں میں گزاری کس طرح آپ کے اصحاب کو پوری طرح سے ستایا گیا آپ کو کئی کئی ہجرتیں برداشت کرنی پڑی یہاں تک کہ آپ کو اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑ کر جانا پڑا اسلام کی اس تعلیم کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابے کرام کو کتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیم کو یہاں کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے اور آپ نے مکی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات چھے لی ہیں کس کس طرح سے مشرقین نے منافقین نے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابے کرام کو پریشان کیا ہے اس پورے حالاتی زندگی کو جب تک انسان اچھی طرح سے نہیں پڑھے گا تب تک وہ اپنے نبی کے درد کو آپ کی تکلیف کو آپ کے احساسات کو آپ کے جذبات کو آپ کے عزائم کو تب تک انسان سمجھ نہیں سکتا لہٰذا ایک مسلمان کو جو محبت کی تعلیم دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر فوقیت دینے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کو مکمل کرنے کا اس کو پختہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے آپ کی صیرت کیا ہے آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کیا ہیں آپ کے دکھ اور درد کیا ہیں آپ کی خوشیہ کیا ہیں آپ کے ارادے اور عزائم کیا ہیں اور آپ نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں اس قلمہ لا الہ الا اللہ کو امت تک پہنچانے کے لیے دین اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے آپ نے کتنی ساری تکلیفیں کتنی سارے قربانی پیش کیے ہیں یہ جاننے کے بعد آپ کے دل میں جو درد ہوگا جو آپ کے دل کی کیفیت ہوگی آپ کے دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عظمت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی جو جذبات پیدا ہوں گے وہ جہالت کی بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرے آپ کے قربانیوں کو آپ کے احساسات کو آپ کے جذبات کو آپ کے عظیم اخلاق کو سمجھے آپ کی عظیم شخصیت کو پہچانے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیرت پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور یہ کتابیں اردو میں اور آسان اردو میں موجود ہیں چھوٹی کتابیں بھی ہیں متوسط کتابیں بھی ہیں اور بڑی کتابیں بھی موجود ہیں سیرت رسول پر اردو میں ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے آپ ان کتابوں کو حاصل کیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے اور پوری گہرائی سے مطالعہ کیجئے اور اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیے یقیناً میں اس بات کی زمانت دے سکتا ہوں کہ جو آپ کی کیفیت ابھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چند کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت آپ کے دل میں موجود محبت رسول میں کئی گناہ اضافہ ہونے والا ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں محبت رسول کو بڑھانے کے لئے اسے پختگی عطا کرنے کے لئے اس میں اضافہ کرنے کے لئے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے اور اردو میں اس تعلق سے بہت ہی جاندار اور شاندار کتابیں لکھی گئی ہیں لہٰذا آپ ان کتابوں کو حاصل کیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے اور آپ کی اتبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ